اسلام علیکم کیا آج چال ہے امید کرتا ہوں آپ سلوک ٹکھاک ہوں گے کافی لمبے ٹائم کے بعد چینل پر بلوگ آ رہا ہے تو اس کے بھی کچھ ریزنز تھی تو انشاءاللہ آج سے جو ہم وہ ریگولر جو ہے وہ ریگولر تو نہیں کہہ سکتے لیکن ویڈیوز جو ہے وہ بنانا شروع کر دی ہم نے تو کیمرے کے سامنے جو ہے وہ پرس ٹائم ہوں تو اگر ویڈیو میں کوئی اپنٹ ڈاؤن ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے جو ہے وہ سوری کرتا ہوں آپ سے آج کا جو ہے وہ ہم بلوگ شروع کرتے ہیں آج جو ہے وہ صبح ہم کافی نقصان سے جو بچے ہیں تو اس کا سین جی ہوئا کہ بلی آئی ہے کہیں یہاں سے اس سائیڈ سے ٹھیک ہے اس نے آ کے اور یہ جو ہے نا اپنا پیجن کا کیج ہے اس کے اوپر آگے اس نے ٹیک کی ہے تو میں تو نہیں تھا یہاں پہ لیکن پوچھتے ہیں اتشام سے کہ کیا ہوا تھا ہاں بھی اتشام میں آن صبح ادھر بیٹھا ہوں چار پائی پہ تو ادھر تھے یہ بلی اس نے آگے ٹیک کی ہے یہ پیجن پہ تو یہ دروازہ یہ کی دروازہ پہ ٹیک ہے اور دروازہ نے پیدے ہی ہلا ہوا تھا تو آپ کو دکھاتے ہیں ادھر آئیں یہ دروازہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم ریپیئر کریں گے اب دوبارہ سے اچھا تو یہ دروازہ جو ہے نا اس کا آج کوئی نہ کوئی حل کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ پرندے ہیں کبوتر ہیں تو اگر بلی ایک دفعہ بھی اندر چلی گی تو یہ سارے جو ہے نا وہ مرسکتے ہیں تو یہ جگہ بھی چھوٹی ہے تو اس کو ہم جگہ کو بڑھی کریں گے یہ ہم جگہ یہ بھی اس کے اندر آئٹ کر کے کھڑے کا اندر اس کو بڑھی کریں گے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کبوتر جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے انڈے وغیرہ دینے کی بھی جگہ کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ اس سائیڈ پہ دو بچے تھے وہ بھی شاید زیادہ راش ہونے کے بردہ سے جو ہے نا وہ مار گئے اندر یہاں کہہ سکتے ہیں کہ فرس ٹائم انہوں نے بچے دیئے تھے اس وجہ سے تو ابھی اس کا سینجھ یہ کرتے ہیں کہ اس کی پہلے تو کرتے ہیں اس کی صفائی اس کی صفائی وغیرہ کر کے تو اس کو جو ہے وہ کھلا ذرا صاف سترہ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد کوئی پلان بناتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس سائیڈ پہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس سائیڈ پہ یا تو اس طرح کیج بنائیں گے بڑے والا ٹھیک ہے اور سوچتے ہیں کہ دبل پوزشن کرنا ہے یا سنگل پوزشن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ ساری صفائی کر کے یہ چیز ختم ہو جائے گی یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ کیج بنے گا پورا اور اس کے دو پوزشن بنائیں گے نیچے والے پوزشن میں کچھ اور رکھیں گے کوئی اور قسم کے پرندے لیائیں گے تو جو اوپر ہے اوپر سارا جو ہے وہ ان کے لیے بنے گا تو دیئے شامو بھائی جو آگے ہمارے ہتھیار لے گئے اپنا تو ابھی سفائی والا جو کام شروع کرنا ابھی سفائی والا کام شروع کرتے ہیں شامو اندر جاؤ نا خود ہی آپ سے ڈر کے باہر آ جائیں گے یہ پانی پانی نکال کے بھائی رکھ دو دیائریں ذرا جورو ہے یہ اس میں للہ رہی ہے پانی افر جگہ نکال کے ہم لوگ رکھ جتے ہیں اوپر یہاں پر رکھ جتے ہیں اس پانی کو تو ہم ان کے لیے انڈوں کے لیے پروپر جگہ بنائیں گے جگہ نہیں ٹھیک تو اس mandar جگہ نٹھیک سفائی اچھی سارا کر کے تو انڈوں کے لیے پروپر جگہ بنائیں گے شامو بھائی کیسی سمیل آرہی ہے اچھا سینٹ لگا ہوئے اندر بریانی جیسی سمیل آرہی درہ ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسی ہے نہیں نہیں ٹیسٹ نہیں کر سکتے اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم نے رکھی ہوئی تھے ان کے انڈے وغیرہ دینے کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے لیے کیونکہ اس کے انڈے بھی بچے تھے دو تو وہ شاید اسی وجہ سے ایک سپائر روم ہے یا کیا سین ہے تو ابھی جو ہے وہ اس کو ہم اٹھا کے یہاں سے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں انڈے وغیرہ دینے کے لیے بھی کوئی اچھی سی چیز منائیں گے ان کے لیے جہاں بھی انڈے وغیرہ دینے کیوں بھی یہ شامو بھائی کیا کہتے ہو اچھی جگہ پہنے ہیں انڈے کے لیے تو کالے بچہ بھی مرہا ہے کبوتر کا بہت دکھ ہوتا ہے جب بچہ مرتے ہیں ان کا تھانڈ بھی یہ ہے تھانڈ کی وجہ سے مر جاتی ہیں تو ان کے لیے پروپر جگہ بنائیں گے تو یہ چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے سارے ابھی فلال بائر ابھی کچھ ہیدھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو توڑکے وہ اوپر چلے گئے ہیں اب یہ جو گملے وغیرہ پڑے ہیں ان کو اٹھا کے سائٹ پر رکھتے ہیں ان کو بھی فلال ادھر رکھ دیتے ہیں بیار وان ٹوڑی لے کیا ٹوڑی انڈ ڈالیں گے نیچے پھر یہ انڈے دیں گے نہیں ابھی کوئی چیز نہیں ہے ابھی اس کو سفائی کرنے ہیں یہ انٹے وغیرہ بائر نکال دینے ہیں ساری اس کے پوری سفائی کر کے اس کے اندر دیکھتے ہیں یا ریٹ ڈالتے ہیں یا مٹی ڈالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ان کا دراصل پرندے کافی زیادہ ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اندر جو سفائی ٹیلی ہو یا دو تین دن بعد وہ پھر ہی کام ٹھیک رہے گا تو جی اس کی جو ہے وہ کیج کی جو سفائی وہ اچھے طریقے سے ہو گئی ہے اچھے طریقے سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن گزارہ ٹائپ ہو گئی ہے تو آپ پوچھتے ہیں شامو بھائی سے کیا کرنا ہے اس کے اندر جی شامو بھائی اندر آپ میٹھیں ڈال کے جگہ جگہ کی لیول کریں گے جگہ تو انڈگلین کے پروپر جگہ بناتے ہیں پہلے باہر سے سفائی کر لیں پہلے باہر سے سفائی کر لیں یا دیٹریکٹر پر لانے کے لیول کیا کرنا ہے چلو ٹھیک ہے پہلے اس طرح کرتے ہیں نا پہلے جو ہے یہ جو اس سائیڈ پہ یہ جو چیزیں ساری یہ جو اینٹ ہے ان کو اٹھاکے وہ سائٹ پہ رکھ دو ٹھیک ہے اور اس کو باہر سے سوائی کر دیتے ہیں پہلے تاکہ جو گند ہے نا وہ اندر نہ جائے دوبارہ سائیڈ پہ بھینکو نا وہ گملے بغیرہ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے ان کا ابھی کچھ کرتے ہیں یہاں پہ بھی گملوں میں بھی جو ہے نا لاکھے درہ کوئی چیزیں کوئی آئڈ کرتے ہیں تو ابھی تو فیلحال کچھ بھی نہیں ہے پیجنز بگر آئی ہیں تو آئیس آئیس ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ایک منی زو بنائیں گے یہاں پہ اس سائیڈ پہ سارے کیج بنائیں گے اس سائیڈ پہ یہ جو ہے ان کو دیکھتے ہیں ابھی فیلحال یہاں قتم کریں گے اس سائیڈ پہ نہیں بنائیں گے کیا کرنا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ لگتا رہے گا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دو کیج ہیں یہ اس میں تو چلو کبوتر بے گناتے اس میں کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ تین سے چار مرگیاں وہ بیدر کہیں پھر رہی ہوں گی ابھی نظر نہیں آرہی وہ شاید نیچے والی سائیڈ پہ چلی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے انڈے پڑے ہوں میں تو یہاں سے تو نظر آ رہے ہیں میرے قرصے ایک انڈہ ہے شامو بھائی نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ سارے خراب کر لی ہیں چلو ابھی ان کو ان کو بھی مٹی جو مٹی ہے اب اس کے لئے مٹی ڈالتے ہیں مٹی اٹھانے کے لئے کوئی چیز دیکھتے ہیں یہاں پہ پڑی ہوگی ہاں اس سے اس سے جو ہے نا مٹی ڈالتے ہیں اندھر چلا ہو درہا ابھی یہ بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانے والی لیکن ان کو بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی فی الحال جو ہے ہم مٹی ڈالتے ہیں نرم نرم جو ہے نرم نرم یہ جو پتھر والی یہ رہنے تو یہاں سے نرم نرم اٹھا کے وہ ڈالو اس کے اندر میرے خیال سے دو یا تین جو ہیں وہ ڈالیں گی تو جی اس سائیڈ پر جو ہے وہ کافی کچھ آپ کو دکھانے والا ہے لیکن وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو دکھائیں گے دراصل یہ جگہ ہے نا یہ گھر کے وہ فرنٹ سائیڈ پہ گھر ہے اور گھر کے بیک سائیڈ پہ جگہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لون وغیرہ بنایا ہو تھا جو کہ سردی کی وجہ سے گھاس وغیرہ قراب ہو گیا تو یہاں پہ لگائیں گے ہر چیز دوبارہ سے نہیں کریں گے تو ابھی مٹی ڈالنا شروع کر دی ہے اس کے اندر لگر آئیس دفاع جو ہے نا وہ کام سٹ ہو جائے گا کیا کہتے ہو اپنے پاؤں والی سائیڈ پہ پیچھے پیچھلی سائیڈ پہ پھنکو زرہ ایک لیبل ہو جائے سارا یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی ناوکی چیز پڑھی ہوگی اس سے جو ہے اس کا لیبل کرتے ہیں یہ اس سے اس سے لیبل کرتے ہیں اس کا یہ بگڑے اس سے لیبل کرو اس کا کافی اچھی طریقی سے سپائی ہوگی ہے ایک لیبل ہو گیا سارا ٹیک ہے تو اب دیکھتے ہیں اب اس کے انڈوں کے لیے اب دیکھتے ہیں اس کو انڈوں کے لیے کیا کرنا ہے نہیں باکس نہیں یہاں پہ ابھی فیلال اس طرح کرتے ہیں کہ انڈوں کا جو ہے نا وہ نیچے بنا دیتے ہیں دو ایک اس کونر میں اور ایک اس کونر میں ٹیک ہے اس کے اندر آرزی طور پر رکھ دیتے ہیں تو کل وہ جو سامنے جو دیوار ہے بیک والی اس دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل نیچے جہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے نا پورے وہ بوکس بنائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نیاں دکھیں گے اندر سے جو ہے وہ پورا کلیر ہو گیا کام ہو گیا وہ ہمارا اب اس پر اندر تھوڑی توڑی دال دیں گے تو ہمارا کام ہو گیا ہاں اس میں تھوڑی سی توڑی ڈالتے ہیں توڑی یہاں پر پڑی ہوئی ہے وہ اس بورے میں پڑی ہوئی ہے بس اتنی کافی ہے اتنی کافی ہے کافی ہے ابھی جو ہے وہ کل بھی تو اندر سے سپائی ہوئی ہے ابھی اس کے بعد جو ہے وہ صرف یہ دروازہ لگانے والا رائے گیا جس کا مین ایشو ہے جس کے وجہ سے صبح نقصان ہوتے ہوتے بچہ ہے تو اس دروازے کا بھی کچھ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے یہ سائٹ جو ہے ساری اس کو صاف کریں گے اس کو صاف کریں گے یہاں سے سارا صاف کر کے تو پھر نیکس سوچتے ہیں کہ آگے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ اندر جو ہے وہ کافی ٹھیک ہو گیا ہے تو ابھی اب اس کا بھی کوئی جگہ لگانا پڑے گا یہ سائٹ تو ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ کیل لگیں گے لیکن اس سائٹ پہ لکڑی نہیں ہے اس کا بھی کوئی نا کوئی حل کرتے ہیں یہاں پہ لکڑی لگے گی اس سائٹ پہ تو اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا تو اس کا بھی کچھ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے شاید یہ لکڑی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ لیکن یہ بھی بڑی ہے اس کو کاٹنا پڑے گا کاٹ کے تو اس کو جو ہے وہ یہاں پہ فٹ کرتے ہیں یہ کافی بڑی ہے اس سے تو اس کو پہلے کاٹیں اتنا کاٹ کریں گے تو اس کے ساتھ بھاتے ہے کہ دبارا رکھے قام ہیں تو یہاں سے اس کو نکال کے شغط جو ہے وہ ایک ان کے لئے چارہ بگرہ لینے کے لئے جانا ہے تو اپنی یونی فارم میں آنا پڑے گا اس کو جو ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں تو لے جی ہم نے جو ہے وہ اپنی یونی فارم جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے پوری اب چلتے ہیں ہم چارہ لینے کے لئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے جانا ہے چارہ لینے کے لئے یہ یہ جو ہے ہمارا جو کہلے کے انجن ہماری گاڑی کا انجن یہ ہے اس کے اوپر ہم چارہ لینے جائیں گے ہمارے ہیں افغیق ہاں ہوا کیا ڈیویشن ہی رہنا کیوں है इसको बाहन लिया हमने डिक्या तो अभी स्विखिया इस तक में प्रोडिया आूरा अजय यह अन्लिमिटेड शीर इंजिन है मारा ڈال پوچھا ویڈاوڈ کلا چینڈ بریکس آج آن بھی جاننے جاننے چلیے دے ریس تجابیار ہو لو جی ریس دے دی ہم نے سواریاں اپنی پوری لوڑ ہے کیوں بھی جانا جی جانا جی پیسے ہم جا کر رہے ہیں ہم جا کر رہے ہیں اس جگہ پہ جا کے ہم نے جو ہے وہ اپنی ریڈی کو کھڑا کرنا ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ جا رہے ہیں یہ جانا صاحب جو ہے یہ ڈرائیور ہیں اس کے جانا صاحب اپنی آکھی نہ کر لیے یہ صرف مارنے کے لیے نہیں ہے یہ صرف اسے ڈرانے کے لیے کیونکہ اس کو جب تک ڈراؤنا نا تب تک یہ چلتا نہیں ہے کیوں ہم نے بھی صحیح کہا رہا ہوں نا میں ہم نے صحیح کہا رہا ہوں ہم نے صحیح کہا رہا ہوں جو کرے اس کا بھی بھلا جو نہ کرے اس کا بھی بھلا ہے لے جی ہم اپنی دیشنیشن پہ پہنچ گئے ہیں یہ باسٹی لے جی ہمارا سکاپ آ چکا ہے اپنے اپنے تیتین کالے جیل سے جانا جانا جی رام سے رام سے چلو جی اینجل کا باہر نکالے نینجل اس کو جو ہم یہاں پہ بانتے ہیں ابھی اس سائٹ پہ اس کو ہم اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ بان دیتے ہیں لے جی دنیا کا پہلا اینجل ہے جیسے بانتے ہیں لے جی ہم پہنچ گیا اب یہاں سے اپنا ساتھ اسمان اٹھاتے ہیں اس کو پہتے ہیں چلیں جی آنجی جانا جی بیگ ہی اپنے میشن تے آنجی بیگ ہی ڈنگرہ دی روٹین آپنی آپنی کا پوری نہیں اندھی ڈنگرہ دی لے آنا آ گئے ہیں کیوں آری یہ یہ جی اس سائٹ پہ جو ہے یہاں سے چارے کو پٹیں گے ٹھیک ہے جتنا بھی کاٹ ہو گیا بعد میں اس کے اندر اس کو ڈال کے وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے ریڈی کھڑی کیا اس کے پر لوڈ کریں گے یہ تہہم سے پھارک ہوگے تو پھر لوڈ کریں آنجی آنجی نہیں بھائی جس طرح جس طرح جس طرح جانے نے کہا دیا ہم ویسی کریں گے پھر لوڈ کریں گے سہیدھی چارہ پھر لوڈ کریں گے ہم پھری ہو گئے ابھی کافی زیادہ لیٹ ہو گئے وہاں پہ کافی تار ٹائم لگ گیا تھا ابھی جو ہمارا وہ کیج بڑا جو کام ہے وہ بھی رہتا ہے وہ صبح صبح کریں گے وہ کیونکہ ابھی تو کافی زیادہ نیرہ ہو گیا یہ دیکھیں تو اس کے آگے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح فکس کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے نہیں ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا کام رہ گیا دروازے والا اس کو صبح کریں گے کیا پتہ صبح ہم جو ہے اس سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ وہ نیا کیج بنا لیں صبح تک دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے امید ہے کہ یہ دروازہ ابھی فعلال کے لئے تو بڑا اچھا باند ہو گیا ابھی کچھ بھی نہیں ہوئی سے صبح جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یا کیج بنائیں گے یا کچھ اس کو فکس کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوگی ہے تو اس کو اگنور کریں کیونکہ فرس ٹائم میں کیمرے کے آگے اور فرسٹی بلوگ ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی کے ڈیلی جو ہے وہ بلوگ آئیں تو اس چینل پہ ڈیلی اپلوڈ کروں کوشش میری پوری ہوگی تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ